نمشکار دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے اپنے یوڈیوب چینل سائنس بھائی سیلوت میں اور سرسواتی ماتا اور پرم پیدا پرماتما کا آسیرواد لے کر شروع کرتے ہیں ویڈیو بچو اور جو بچہ نیا ہو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور نیسے پارٹیوں اور مطروں میں بھی شیئر جرور کرنا چلیے تو آج کی ہماری ویڈیو کا پہلا کیشن ہے بچو آنسو میں کون سا پدھارت گلا رہتا ہے تو آنسو آپ کے بچو کیا ہوتے ہیں نمکین ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ان میں کیا گلا رہتا ہے سمانے نمک چلیے نیکسٹ کیوشن کہ لوہے پر جنگ لگتی ہے تو لوہے پر جنگ کیوں لگتی ہے تو رسٹنگ آف آئرن کیوں ہوتا ہے ہاؤ رسٹنگ آف آئرن ویل ٹیک پلیس تو نمبر ایک فیرک اوکسائیڈ سے نمبر دو جلیو دیت فیرک اوکسائیڈ اور فیرک اوکسائیڈ سے اکساری افیرس ایم فیرک کاربونیٹ سے یا اپریوکت میں سے سبھی تو یہ کیا آئے گا آپ کے پاس ہے اپریوکت میں سے سبھی یعنی فیرک اوکسائیڈ سے بھی جلیو جت فیرس اور فیرک اوکسائیڈ سے بھی اکساری افیرس اور فیرک کاربونیٹ سے یہ سب کس کے کارن ہے بچو جنگ لگنے کے کارن ہے رسٹنگ آف آئرن تو انچولین کی کھوج کی تھی تو دیکھو بچوں انچولین جو ستراویت ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے اگناشیہ پینکریاج سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے پینکریاج اور پینکریاج یعنی اگناشیہ کو کیا کہا جاتا ہے مصریت گرنثی بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مصریت گرنثی بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہم مکسٹ گلینڈ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مکسٹ گلینڈ اور اب آپ سے کیوشن یہ پوچھا گیا ہے اس پہ question بتاتے ہیں بچو کہ insulin کی خوج کس نے کی تھی تو insulin کس سے اسطراویت ہوتا ہے بیٹا کوسیکہ سے تو بیٹا پہ نامی ہے اسی بندے کا بینٹنگ نے تو آپ کے پاس insulin ہارمون کی خوج کس نے کی تھی بینٹنگ نے اور یہ جو بیٹا کوسیکہیں ہوتی ہے بچو لینگر ہینس دویپس کہی جاتی ہے لینگر ہینس دویپ کوسیکہیں کہی جاتی ہے کس کے اندر ہے آپ کے اگناشے میں تو question آتا ہے بچو کہ جو آپ کے پاس insulin ہے somatostanin ہے اور glucagon ہے یہ آپ کے جو ہارمون ستراویت ہوتے ہیں تو اگناشے میں کن کوسیکہوں سے ہوتے ہیں تو لینگر ہینس دویپ سیل بولتے ہیں لینگر ہینس is let cell کہا جاتا ہے alpha بیٹا گاما اور delta چار ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن ہم آپ کو پڑھاتے ہیں صرف alpha بیٹا اور گاما چلیئے نیکسٹ question ہمارے پاس کہ ونسپتی تیلوں کو گھی میں پریورتیت کیا جاتا ہے تو ونسپتی تیلوں کو کس سے پریورتیت کیا جاتا ہے بچو ہائیڈروزنی کرن سے تو یعنی ہائیڈروزی نیشن بولتے ہیں یعنی آپ کے پاس question یہ بنتا ہے کہ جو vegetable oil ہے اس کو vegetable گھی میں convert کیا جاتا ہے کس سے کیا جاتا ہے ہائیڈروزی نیشن اور یہ جو ہائیڈروزی نیشن ہے ابھی کے لیے کونسی ہوتی ہے بچو اور کرن تو اس میں question ایسے بھی ہٹتا ہے یعنی یہ process reduction کی ہے اور اس process کے اندر آپ سے اگر پوچھ لے کہ گیس کونسی پریورتی ہے ہائیڈروزن اور کس catalyst کے ساتھ ہوتی ہے نکل کے ساتھ clear چلیے next question ہمارے پاس نیمل لکیت میں سے کونسی ایک مشرداتو ہے تو آپ کے پاس جستہ ہوتی ہے بچو جنک سیسا ہوتا ہے لیڈ اور یہ ہے الومینیم یعنی جستہ تو ہو گیا آپ کے پاس جڈن lead ہو گیا آپ کے پاس PB اور الومینیم ہو گیا آپ کے پاس AL یہ تینوں آپ کے پاس دھاتو تتور رہا کونسی رفک ہے steel تو آپ کی ایک مشرد دھاتو یہاں پہ کونسی ہے steel clear چلیے next نیمل لکیت میں سے کونسی اندن گیس نہیں ہے تو باپ انگار گیس کیا ہوتی ہے بچو اندن گیس پروڈیسر گیس بھی کیا ہوتی ہے اندن گیس اور مارس گیس بھی کیا ہوتی ہے وہ پرапت کس سے ہوتی ہے بچو کی تپت کوئلے کے اوپر کیا کیا جاتا ہے بلکل heated جو call ہوتا ہے تپت کوئلے کے اوپر جل بھاپ گجاری جاتی ہے کیا گجاری جاتی ہے جل بھاپ گجاری جاتی ہے کس کے اوپر کوئلے کے اوپر تو آپ لوگوں کو کیا پرапت ہوتا ہے hydrogen plus carbon monoxide کیا پرапت ہوتی ہے hydrogen plus carbon monoxide وہ ہوتی ہے بچوں بھاپ انگار گیس یعنی question آتا ہے بھاپ انگار گیس کس کا مسرن ہے تو یہ hydrogen plus carbon monoxide کا مسرن ہوتا ہے دوسری چیز producer گیس بھی اندن کے طور پر کام آتی ہے یہ آپ کی nitrogen plus carbon monoxide کا مسرن ہوتا ہے رہی بات بچوں Mars gas کسے کہتے ہیں یہ تینوں گیسیں رہی آپ کی حاسیا گیس حاسیا گیس کونسی ہوتی ہے nitrous oxide ہوتی ہے nitrous oxide اور اسی حاسیا گیس کا پریوگ انستیا میں بھی کیا جاتا ہے یعنی چیر فار میں بندے کو اچیت کرنے کے لیے بھی نشچیت کرنے کے لیے بھی پریوگ کیا جاتا ہے next question niml likit میں سے کونسا تطور پربل اکساری oxide بناتا ہے یعنی آپ کے پاس strong basic oxide بناتا ہے کب جب oxygen سے react ہوتا ہے کہ وہ fast force بناتا ہے وہ sodium loha یا گندک تو یہاں بچوں دیکھو ایک important چیز ہے کہ جب بھی fast force oxygen سے کریا کرے گا تو acidic oxide بنائے گا number 1 کیوں بنائے گا کیونکہ fast force آپ کی اے داتو ہے رہی بات loha loha آپ کے پاس سکرامہ کا داتو ہے وہ oxygen سے کریا کر کے ایک طرح سے کم جور اکسار اکسار oxide بناتا ہے رہی بات کس کی بچوں گندک گندک کیا ہوتا آپ کے پاس sulfur sulfur جیسی oxygen سے کریا کرتا ہے تو acidic oxide بناتا ہے یعنی amelie oxide تیار کرتا ہے تو آپ کے پاس بچا صرف کون sodium تو آپ کے پاس sodium کیا بناتا ہے na2o یہ آپ کے پاس کیا ہے purple اکساری ہے oxide clear چلیے next question fathom کیا ہے تو fathom آپ کے پاس measurement of depth of c ہوتا ہے یعنی سمندر کی گہرائی ماپ تو یہ ایک بچوں کیا ہے ماپ تو فیدہ ماپ کے پاس ماپ clear چلیے next question rictor scale kis کے ناپنے میں پریयोग کی جاتی ہے یہ question بہت important بہت بار آتا ہے بکم کی تیورتہ کو ماپ نے کے لیے چلیے next question dynamite چلیے next plaster of paris پراپت کیا جاتا ہے تو کس سے پراپت ہوتا ہے بچوں gypsum سے gypsum کا formula کیا ہوتا ہے calcium sulfate اور دو molecule کیا ہوتے ہیں جل کے یعنی دو انو اس کے ساتھ جل کے ہوتے ہیں اور اگر آپ سے پوچھے پلاسٹ پیریس کا formula کیا ہے تو پلاسٹ پیریس کا بچوں formula ہے calcium sulfate اور half molecule کیا ہوتا ہے پانی تو ان کے اوپر بچوں ویڈیو ہے وہ description میں ڈال دوں گا جس میں میں compound formation کروا رکھ کیے ساری وہ description میں ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے چکچا ویڈ میں اپیوگ کے لئے کن کرنوں کا نوین تم انہو سندان ہو رہا ہے تو آپ کے پاس لیزر کیا ہوتی ہے لیزر تو آپ بچوں مجھے کمنٹ بوکس میں یہ بتاؤ گے لیزر اور میزر کی فل فارم کیا ہوتی ہے ایک تو بتانی ہے آپ کو لیزر کی اور راڈار میں کس پرکار کی ترنگ ہوتی ہے تو راڈار کا مطلب ہوتا ریڈیو ڈیٹیکشن اور ریڈیو ویو جہاں لگ گئی تو ریڈیو ویو کس کا حصہ ہوتا ہے ترنگ کا حصہ ہوتا ہے کس کا حصہ ہوتا ہے بچوں الیک میکن ویو کا حصہ ہوتا کون آپ کی ریڈیو ویو تو ریڈیو ویو کس سے سمبند دیتا ہے ترنگ چلئے آکاس کے نیلے دکھائی دینے کا مکھ کارن کیا ہے تو ویو منڈل میں اوپست دھول آدھی کے کنو دوارا سور وکرنوں کا پرکرنن جہاں سبد پرکرنن لکھا ہوتا وہ پوائنٹ ڈھونڈنا بچو تو آکاس کیا نیلہ دکھائی دینا یعنی جو رنگ دکھتا آکاس کا آجائے سوریہ کا آجائے تو اس کے لئے سبد کیا پری یو کروگے آپ پر کرنن سکیٹرن آف لائک چلئے نیکس تیز گتی سے آتا ہوا ہورن بجاتا ہے تو اس کی پچھ ہوتی ہے یعنی اس کا تارتاؤ کیسا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کیا سنائی دیتی ہے آدھک سنائی دیتی ہے تو اس کی پچھ کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے ستی اور انہی ریسوں میں انتر گیات کیا جا سکتا ہے تو ان کو انتر یہ بچو این اوچ ہے اور یہ آپ کا H2SO4 ہے تو آپ کے پاس ستی اور انہی کپڑوں کی پہچان کرنی ہے تو کس سے کرتے ہیں جلا کر کرتے ہیں برف پر داب بڑھانے سے اس کا گلناک ہوگا تو برف پر جیسے داب لگتا ہے دو ٹکڑوں کو داب لگا کر چھپکا دیجئے تو وہ دیری سے پنگلتے ہیں یعنی آپ بیاشادیوں میں پروگرام ہوتا آپ برف کو توڑی میں لپیٹ کے رکھتے ہو بوری میں یعنی داب لگا کے رکھتے ہو داب لگانے سے اس کا گلناک کیا ہوتا ہے اور گھٹ جاتا ہے یعنی آپ کے پاس برف کا گلناک کیا ہو جائے گا گھٹ ہو جائے گا as we increase in pressure یعنی داب کا مطلب ہے pressure تو آپ نے ice کے اگر pressure بڑھایا ہے ice کے اوپر pressure کو کیا کیا ہے increase تو melting point آپ کا ہوا ہے گرمیوں میں سفید کپڑے کیوں پہنتے ہیں یعنی کیا گی summer vacation کے اندر جیادہ تر white clothing کی جاتی ہے ایسا کیوں تو جو white کپڑے ہوتے ہیں وہ اسما کے برے افسوسک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اچھے افسوسک نہیں ہوتے وہ برے افسوسک ہوتے ہیں bad absorber of heat radiation clear چلئے next question nimal liquid میں سے غلط کثن کون سا ہے کہ لوہا پانی میں ڈوب جاتا یہ سہی ہے لکڑی پانی پر تیرتی ہے یہ سہی ہے پارا پانی پر تیرتا یہ غلط ہے پارے میں لوہا تیرتا یہ سہی ہے تو آپ کے پاس غلط option کون سا بچو پارا پانی پر تیرتا ایسا possible نہیں ہے کیوں کیونکہ جو mercury ہے اس کا گھنطہ زیادہ ہوتا ہے جل سے تو مرکری کا گھنطہ جل سے کیا ہوتا ہے جیدہ تو density of mercury greater than density of water clear چلیے سنترے میں کون سا ویٹامین ہوتا ہے سی چلیے سی کا پورا نام کیا ہوتا چلیے چمگادر اندھرے میں بھی اڑھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں سائتہ پرابت ہوتی ہے تو چمگادر جب اندھرے میں اڑتا ہے تو کس ریڈییشن کی ویو کے دم پہ اڑتا تو ویو کون سی ہوتی ہے بچ سوریہ کے پرکاس میں ریڈییشن سے نہیں بچ سپیشل ریٹینا سے نہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے الٹر سونک ویو جن کی فریکوینسی کہاں تک ہو سکتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار ہرٹ تک چمگادر پیدا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے دوڑ سکتا ہے سن سکتا ہے سوری دکھائی دیتا ہے اس میں اسے تو الومینیم کس خنیز سے پرابت کی جاتی ہے تو الومینیم آپ کی ان میں سے کس پرابت کی جاتی ہے باکس آئیٹ اور سے کی جاتی ہے باکس آئیٹ اور کیا ہوتی ہے بچھو ال2 o3 2 h2 o یہ آپ کے پاس کیا ہے بچھو باکس آئیٹ اور اس کو ویسے representation ایسے کیا جاتا ہے ال2 o3 x h2 o perfect formation یہ ہے الومینیم ہے oxide x molecule of water یعنی x انو جل کے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس box آئیٹ اور clear چلئے next question black hole کیا ہے تو black hole ایک ایسی جگہ ہے اتنی density ہوتی ہے جہاں سے light بھی آپ کی پاس نہیں کر سکتی یعنی اس کا اتنا high intense form ہوتا ہے کیا وہ ہے تو جل میں آپ کے پاس دیکھو اے ستھائی کٹھورتہ ہوتی ہے carbonate iron number 2 بائی carbonate iron یہ دو آپ کے پاس کیسی کٹھورتہ پیدا کرتی ہیں اے ستھائی بچے آپ کے پاس chloride اور کون سے بچے sulfate دونوں آپ کے پاس بچو کیسی کٹھورتہ پیدا کرتی ہیں ستھائی تو کیا آئے گا کیلسیم ہے کلورائی تو کیلسیم کلورائی آپ کے کیا پیدا کرتا جل کی پرماننٹ ہارڈ ستھائی کٹھورتہ تو کیلوری کی ماپن اکائی ہے تو کیلوری کی آپ کے 186 جول اس کو لکھ سکتے ہو 4.18 جول یا لکھ سکتے ہو 4.2 جول یہ بھی آتا ہے چلیے نیکسٹ سوریہ ادھے ہوتے سمیں لال کیوں دکھائی دیتا ہے پر کرنن دکھائی دیتا ہے گھروں میں جوڑے ہوتے ہیں چلیے نیکسٹ ہمارے پاس لوہے میں جنگ لگنا ایک کارن ہے کیسی یہ بکریہ ہے چلیے نیکسٹ کیسی پر چلیے نیکسٹ کیوشن کی چلیے چلیے نیکسٹ کیوشن کیتلی میں پانی گرم ہو جب آپ چلیے پر پتیلہ رکھتے ہو پانی گرم ہوتا ہے پانی گرم رکھی ہے پانی گرم ہو رہا تو پانی کیا کرتا ہے بچو جو نیچے والا پانی گرم ہو کر اوپر اٹھتا ہے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی کہا آتا ہے نیچے تو اس طریقے سے vibration formation دھارائیں چلتی ہے اور جب دھاراؤں کے قررن گرم ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں بچو convection تو یعنی اور اگر ایک question آجائے دھائین تو بل کا ماترک جو دھائین لیا جاتا ہے وہ کس میں لیا جاتا ہے cgs ماترک میں اور بچو اس کو یاد کیسے رکھنا ہے کہ ماں کیا کرتی ہے بچے کو فورس کرتی ہے اور کہتی ہے سوجا تو سوجا سے cgs کیا آجائے گی دھائین تو یعنی آپ کے پاس بچے کو فورس کیا جاتا ہے کس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو سولانے کے لیے سوجا اور کہا جائے گی دھائین تو اب یاد رکھو گے آپ کہ جو فورس کی cgs سسٹم میں یونٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے دھائین ہوتی ہے اور یہاں پر ایک ڈائین آپ کو ایک نیوٹن کا ڈائین سے ریلیشن بھی یاد رکھ لو ایک نیوٹن کس کے برابر ہوتا ہے 10 to the power 5 ہے ڈائین کے تو وائی یو کیا ہے وائی یو آپ کے پاس ایک مشرن ہے بچو جس میں بہت ساری گیس ہیں جلواز بھی ہیں یانترک ارجہ کو ویدیت ارجہ میں کس کے دوارہ بدلا جا سکتا تو وہ یکتی کیا ہے آپ کے پاس ڈائین مو کس پہ کام کرتا ہے الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن پہ یادی پرتوی سے کوئی چٹان چندرمہ پر لے جائے تو اس کے بھار میں کوئی انتر نہیں آئے گا اس اس کے بھار میں کمی ہو جائے کیوں چندرمہ کی سطح پر درتی سے لے کر جاتے ہیں تو چندرمہ پر گرتو تورن کا مان پرتی کے مقابلے کتنا کم ہو جاتا ہے چھے گناہ کم تو اس کے بھار میں کتنی کمی آئے گی چھے گناہ کم ہو جائے گا چلیئے نیکس پریयوگ کیا جاتا ہے گندہ کا پریयوگ کیا جاتا ہے اب بھلی کو رات میں ادھک دکھائی دیتا ہے کیوں تو کیوں کی بھلی کو ادھک دکھائی دیتا ہے تو اس کی پتلی کی جو ویشیش بناوٹ اس کے قارن بھلی کو رات میں دیتا ہے ادھک دکھائی دیتا اسما گرمی میں مکان کو سفید رنگ سے پتوانا کیوں پسند کرتے ہیں تو گرمی میں ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کیوں کیوں اسما کے اچھے پرابر تک ہوتے ہیں تو جس سے اندر آپ کو کیسا محسوس ہو ٹھنڈا چلی کیتلی میں لکڑی کا ہینڈل کیوں لگاتے ہیں تو ہینڈل گرم ہونے نہیں رہے گا اس لئے ہم کس کا ہینڈل لیتے ہیں لکڑی یا پلاسٹک کا چلی ایک سمان آئیتن والے گیسوں میں انوہوں کی سنگ سمان ہوتی ہے نیمن لکھت میں کون سا نیم ہے تو یہ بچو آپ کے پاس ایوو گیڈرو کا نیم ہے یہ کیوششن آپ کے پاس کس میں آیا تھا جسٹ جو اگزام گرام سچی کا اس میں دیا تھا کہ ایک ہی تاب پر سمان آئیتن والے گیسوں میں انوہوں کی سنگ سمان ہوتی ہے کون سا نیم ہے تو ایوو گیڈرو نیم ہے چلی نیکس کیوششن بائیو گیس کا مکہ جب ہم وائیو منڈل میں اوپر کی اور جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے تاب کم ہوتا داب بڑھتا تاب دونوں بڑھتے ہیں تاب دونوں ہی گھٹتے ہیں تو آپ کے پاس دونوں چیزیں گھٹتی ہے یعنی تاب بھی گھٹتا ہے اور کیا گھٹتا ہے داب بھی گھٹتا جب ہم اوپر کی اور جاتے ہیں special condition تک تو نیتر کے لینس میں فوکس دوری کس کے دوری صحیح رکھی جاتی ہے تو نیتر میں جو لینس ہے اس کی فوکس دوری کون صحیح رکھتا ہے تو سیلیری مسل رکھتی ہے سیلیری ماس پیش یہ آپ کے لینس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے کپلنگ ہوتی ہے جس کے کارن یہ اس کے کون ٹریکشن میں اور ایکس پیشن میں سہیتہ کرتی ہے چلیے اب آتی سوکھی برف ہوتی ہے تو سی اگر سولیڈ فارم میں ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سوکھی برف کہتے ہیں چلیے سادار نمک کا ویجانک نام کیا ہے سوڈیم کلورائیڈ اور فورمولا کیا ہوتا اس کا نی سی اگر آپ سے پوچھ لے بچو نی سی کیسا یوگ ہے یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتاؤگے کہ سوڈیم کلورائیڈ کیسا یوگ ہے چلیے لڑکتی ہوئی گیند کچھ دور لڑکنے کے بعد سمیہ رک جاتی ہے نی مل لکت میں سے کس کے کارن یعنی آپ کے پاس رولنگ بول ہے کچھ دور جانے کے بعد رک جاتی ہے کس کے کارن گھرشن بل یعنی فرکشنل فورس کے کارن چلیے سنگ مرمر کس کا روپ ہے سنگ مرمر آپ کا سیل کا ہے چون پتھر یعنی سنگ مرمر کے پتھر میں سب سے زیادہ ماترہ کس کی ہوتی ہے اسی لئے ہم لائم سٹون بھی کہتے ہیں چلی آگے آتا ہے سہروں میں تلاب کا پانی شد کرنے کے لئے کون سی گیس پری یعنی تو سہروں میں بچو جو تلاب کا پانی مکھے کارن کیا ہے تو لوہے کو جنگ کس کے کارن لگتا ہے آکسیزن کے کارن لگتا ہے آکسی کرن سے سب سے ادھک کس کی کمی ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس دیفیشنسی ہے اور کون سی نیوٹریشن دیفیشنسی وہ کس کے کارن ہوتی ہے پروٹین کے کارن دو سمانتر درپن کے بیچ کتنے پرتی بیم بنتے ہیں اگر ان کے بیچ ہم وستو رکھ دیں ایک درپن یہ ایک یہ ان کے بیچ اگر وستو رکھ دیں تو کتنے آپ کے پاس پرتی بیم بنتے ہیں یہ پتا کس سے لگتا ہے گیلیلیان ستر سے لگتا ہے گیلیلیان ستر آپ کے پاس کیا ہوتا تین سو ساٹ ڈگری بٹے میں ثٹ اب دو سمانتر درپن ہو تو ان کے بیچ کونی امان کتنا ہوتا ہوتا جیرو دیگری تو تین ساٹ بٹے جیرو لوگے تین ساٹ ڈگری بٹے میں جیرو لکھوگے آنسور کتنا آئے گا آننت کلیر اس میں دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ اگر سم میتی ہو تو آپ کے پاس کیا کرنا ہے even نمبر آئے گا even کب جب آپ تین ساٹ ڈگری کو دونوں درپنوں کے دیئے گئے کون سے بھاگ دیتے اور یہ کیسی سنخیہ آجاتی ہے سم تو اس میں آج ندی میں سم پرویش کرتا ہے تو دیکھو جو آپ کی ریور ہے ریور کی دنسٹی کم ہوتی ہے کس سے جو آپ کے پاس سی ہے سی کی دنسٹی سے تو جب آپ کا جہاج کم گھنط والے پانی سے جیادہ گھنط والے پانی میں آتا ہے تو اوپر اٹھ جاتا چلیئے پرتوی پر کوئی گتی سیل پینڈ ویسرام کے اوستہ میں نیمن لکھت کے کارن سے نیچے آتا ہے یعنی پرتوی پر کوئی بھی گتی سیل یعنی کوئی بھی موسی ایو 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 یعنی دیرے دیرے آتی ہے بل کے کارن آتی ہے یعنی پرتوی کا وی مانڈل ہے اس پر خود کا کیا لگاتا ہے چلیئے next question کیا کارن ہے کہ گیند کسی اونچے ستان پر ادھیک اچھلتی ہے یعنی اگر bouncing of the ball at high altitude be more یعنی high یعنی اونچے ستان high altitude پر bouncing جیادہ کرتی ہے اس کا reason کیا ہے کیونکہ جیسے ہم اونچائی کی طرف جاتے ہیں تو اونچے ستانوں پر گرتو آکرشن بل کیا ہو جاتا ہے کم ہوتا ہے گرتو آکرشن بل کیا ہوتا ہے کم ماترہ کے ساتھ نمیل لکھت میں سے کون سا بوتی گن پرباویت نہیں ہوتا تو دیکھو آئتن پرباویت ہوتا دربیمان ہوتا بھار ہوتا اس کا گھنطو کیا ہے بوتی گن پرباویت نہیں ہوتا تو دربیمان کیا ہے جیسے بدلاؤ ہو سکتا ہے آئتن جیسے بدلاؤ اور کیا ہے بھار تو کون سی چیز بدلاؤ میں نہیں آتی دین سٹی چلی جب سوریہ کی روسنی کسی پریزم سے ہو کر گجرتی ہے تو بتائیے نمیل لکھت میں سے کس رنگ کا اپورتن سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کون سے کلر کا ریفریکشن سب سے زیادہ ہوگا کون سے کلر کا یہاں سے آپ کے پاس سیون کلر بینڈ بنتا ہے اور اس سیون کلر بینڈ کو کیسے یاد رکھوگے آپ یوں یاد رکھوگے ویب اور گئے اور ایسے یاد رکھنا ہے تو اب آپ یاد رکھنا سب سے زیادہ جو آپ کا اپورتن ہوتا وہ وائلٹ کا ہوتا اس سب سے کم اپورتن کس کا ہوتا ریڈ کا لیکن یہاں پر آپ کے پاس وائلٹ کلر نہیں ہے تو وائلٹ کے بعد انڈیگو ہوتا ہے انڈیگو بھی نہیں انڈیگو کے بعد کس کا ہوتا انڈیگو کے بعد کس کا ہوتا گرین گرین کے بعد کیا ہوتا یلو یلو کے بعد کیا ہوتا اورنج اورنج کے ہوتا ریڈ یعنی ویب گیور کے اندر ایسے ہی پڑھنا ہے وی سے ہم ریڈ کی طرف جائیں گے اپورتن گھٹتا جائے گا کب جب ہم پریزم سے گھجاریں گے اور اگر ریڈ سے ہم ایسی طریقے سے پرکیرن آ جائے تو وائلٹ کلر کی جو سکیٹرن ہوتی ہے وہ جیادہ ہوتی ہے ریڈ کلر کی سکیٹرن کیا ہوتی سب سے کم ہوتی ہے اسی لئے دینجرس سگنل کون سے یوز ہوتے ہیں ریڈ کلر چلیئے نیکس نیکس نمبر سمبندیت ہے کس دھونی کی یہ ریش ہوتا ہے اس سے بنتا ہے میک نمبر یعنی جو اوبجیک چل رہی ہے اس کی ساؤنڈ کے ریلیشن میں لے لی جائے یعنی ویلوسٹی آف ساؤنڈ نیچے اوپر ویلوسٹی آف اوبجیک یعنی وسطو کا ویگ بٹے میں دھونی کا ویگ یعنی ہندی میں لکھیں تو میک سنگھیا کیسے لکھی جاتی ہے بچو میک سنگھیا ہوتی ہے وسطو کا ویگ اور بٹے میں دھونی کا ویگ تو وسطو جب دھونی کی چال سے چلتی ہے ایک کیسے کہ آپ کے پاس وسطو اگر دھونی کی چال سے چلتی ہے تو 332 میٹر پر 30 سیکنڈ ہوگی چال اور دھونی کی چال کتنی ہوتی 332 میٹر پر سیکنڈ دونوں کٹ کے آنسور کیا دیتی آپ کو ایک تو آپ کی ایک میک بنتی ہے ایک میک کا عرث ہے کہ دھونی چال سے چلتی ہے دو میک آجائے تو اس کا مطلب ہے دو کو کس ملٹی بلائی کر دو 332 664 میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا اگر آپ کے پاس دو میک نمبر آتی یا انصور آپ کا کیا ہے چلی نیکس کیوشن جب کوئی منشیہ روشنی سے اندھرے کے کمرے میں گھستا ہے تو اسے کچھ سمی تک کچھ دکھائی نہیں دیتا باد میں اسے دکھائی دینا آرم ہوتا ہے کیوں تو کیونکہ تیز پرکاس سے منوشی کی آئرس کیا ہوتی ہے شکوڑی ہے تو منوشی کی جو آئرس ہے وہ تیز پرکاس کے کارن شکوڑی ہوتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے پھیلاؤ کرتی ہے اس لئے اس کو دکھائی دیتا ہے اندھرے کے بزلی کے ہٹروں میں نائکروم دھاتو تتو اپیوگ میں لائے جاتا ہے ایسا کیوں یعنی نائکروم مکشر کا یوز ہوتا ہے نائکروم میٹل ایلیمنٹ کا یوز ہوتا ہے ایک تو ایک اس کی پرتی رو دکت ہوتی ہے ریزیسٹی ہوتی ہوتی ہے ریزیسٹین ہوتا ہے ملٹنگ پوائنٹ ہائی ہوتا ہے اور